اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے کاشکار بھی ہو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سبزیوں کی کاش کے لیے جو نا جو ٹماتر کی کاش کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے سبسیدی سکیم آئی ہے جو دو لاکھ دو اکڑ کے اوپر یعنی ایک لاکھ فی اکڑ کے حساب سے جو آپ کو سبسیدی ملنی ہے کاشکار حضرات کو جنہوں نے ٹماتر کی کاش کرنی ہے وہ بھی پندرہ نومبر سے پہلے پہلے اس کا جنہیں ایک فارم ہمارے پاس موجود ہے مہام آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس فارم میں کون کون سی چیزیں نے لکھنی ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے فیل کرنا ہے اس میں کون سے قوائد و ضوابط دیئے گئے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں تب جا کے جنہیں ہمیں سبسیدی ملے گی اور ڈسٹرک کون کون سے شامل ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے جمع کروانا ہے کون کون سی جنہ کاغذ بغیرہ جو اہم دستویزات ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہم نے جو ناٹیج کر کے جمع کروانی ہے مکمل تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو ہوں بتاتے ہیں اگر آپ اس چینل کو پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہاں بھی یہ فارم جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہم نے لکھنی ہیں اور یہ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اب میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل سے بتا دیتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ سبزیوں کی کاشٹ کا منصوبہ بے موسمی ٹرمائٹر کے نمیشی پلات کی کاشٹ پر سبسٹی کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں آپ نے اس فارم میں سب سے پہلے لکھنا ہے نام کاشٹ کار پھر اس کے بعد آپ نے ولدیت لکھنی ہے مستقل پتہ لکھنا ہے اچھا اس کے بعد جو نہ شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے اور اسی شناختی کارڈ کی کارڈ بھی آپ نے جو چیز لکھنی ہے پھر اس کو لف بھی کرنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے کل رکبہ لکھنا ہے کتنا یہ کارڈ آپ نے جنرل کاشٹ کیا ہے ملکیتی ہے یا ٹھیکے دار ٹھیکے کے اوپر ہے موجودہ فارد ملکیت کی کارڈی یا ٹھیکے داری کا بیان حلفی اسٹرام پیپر کی کاپی لف کریں آپ نے وہ ٹھیکی داری والا بیان حلفی جو نا آپ نے وہ جمع کروانا ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ لوگ کی اپنی زمین ہے تو پھر آپ فرد ملکی ہے تو اس میں جمع کروائیں گے اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمیشی بلاک کے لیے رکبہ یعنی ایک اڑ آپ نے لکھنے ہیں کہ نمیشی پلاڈ کے لیے آپ نے کتنے ایک اڑ رکھے ہوئے ہیں زلے کا نام لکھنا ہے تحصیل کا نام لکھنا ہے گاؤں کا نام لکھنا ہے دست قط فیلڈ اسسٹنٹ یعنی وہاں کا جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے آپ لوگوں کے علاقے کا اس سے آپ نے سین کروانے ہیں وہاں کا جو نمبردار ہے اس کے بھی یہاں سے سین ہونے ہیں اس فارم کے اوپر اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے قوائد و زبابت کیا رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا سن لیں غلط معلومات کی فراہمی پر درخواست روک لی جائے گی مزید بران ایک ہی کتہ و عراضی کا کاشتہ ٹاماٹر پر سبسلی کے حصول کے لیے ایک سے زیادہ درخواستوں کے لیے استعمال جرم ہوگا یعنی آپ نے ایک ہی درخواست جمع کروانی ہے زیادہ درخواستیں آپ نے جمع نہیں کروانی اور اس سے متلکہ تمام درخواستوں درخواستیں جو ہیں وہ منسوخ تصور ہوں گی یعنی آپ کی جو نہ ایک درخواست آپ کی قبول ہوگی باقی ساری منسوخ ہو جائیں گی آپ نے اس پالیسی کے لیے صرف ایک ہی درخواست جمع کروانی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ نمیشی بھلاک کا کم سے کم رکبہ دو اکڑ ہوگا یعنی کم سے کم رکبہ دو اکڑ ہوگا یعنی آپ چاہے دس اکڑ کاش کریں گے چاہے آپ بیس اکڑ کاش کریں چاہے آپ چار اکڑ کاش کریں آپ کو سبسلی صرف دو اکڑ کے حساب سے ملنی ہے دو لاکھ یعنی اگر آپ نے چار اکڑ کاش کیا تو پھر آپ کو دو اکڑ کے اوپر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ قرآن دازی کے ذریعے کامیاب کاشکار ہیبریڈ بیج خاد اور دیگر ذرائی مداخل کا خریداری کا بل یا ثبوت دیگر دستیویزات کے ساتھ متلکہ ذلے کے ڈپٹی ڈیریکٹر ذرات توسیع کے دفتر میں جمع کرائے گا آپ کے پاس یہ بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ ہاں بری میں نے جو نہ یہ خاد لیا ہے یہ اس کے لیے بیج لیا ہے یہ میں نے جو نہ اس کے لیے کوئی دویات وغیرہ لی ہیں اس کے بل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ نے یہ بل بھی ان کو دکھانے ہیں ان کو جمع کروانے ہیں دفتر میں حکومت کسی حکومت بغیر کسی نوٹس کے پرگرام کے تحت دی جانے والے سبسٹری جاری رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے یعنی جب چاہے وہ ختم کر سکتی ہے سارٹیفیکٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے جو بیان حلفی آپ نے جمع کروانا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے میں حلفان بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اوپر دیئے گئے قوایف مکمل طور پر درست ہیں شناختی کارڈ اور فرد ملکیت کی کافی منسلک کر دی ہے اس کے بعد جو نہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور اس کے بعد سین کرنے ہیں اپنے طریقے سے یہ فیل کر کے آپ نے یہ جو جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس میں جو نہ فرد ملکیت یا اگر فرد ملکیت نہیں ہے آپ نے ٹھیکے کے اوپر زمین لی ہے تو پھر آپ نے ٹھیکے داری کا بیان حلفی جمع کروانا ہے اور اس کے بعد جو نہ اس کے ساتھ آپ نے شناختی کارڈ کی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے اس کے ساتھ لفت کرنی ہے امید کاشکار بھئیو آپ لوگوں کو سمجھ آگئے گی مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ